وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم لکھنے والا نہ پاؤ تم کاتب نہ پاؤ فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا تو گروی رکھ دو جس پر قبضہ ہو چکا ہو گروی رکھ دو جو قبضے میں دے دیا گیا ہو فَإِنْ أَمِنَ بَعْذُكُمْ بَعْذَا پس اگر بعض بعض پر اعتبار کر لیں پس اگر بعض بعض پر اعتبار کر لیں اعتماد کر لیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِئِ تُمِنَ أَمَانَتَهُ پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا اس کی امانت کو پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس پر اعتماد کیا گیا اس کی امانت کو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ اور چاہیے کہ وہ ڈھرے اپنے رب سے وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ اور تم گواہی کو مت چھپاؤ وَمَنْ يَكْتُمْ هَا اور جو گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُ پس بے شک اس کا دل گناہگار ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب خوب جاننے والے ہیں کل کے سبق میں یہ بات گزری تھی کہ جب بھی کوئی ادھار کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو تحریر ہو جائے اس پر دو گواہ ہو جائیں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں اور آج کے سبق میں یہ رہنمائی ہے کہ آدمی سفر میں ہے یا ایسی جگہ پر ہے کہ قاتب موجود نہیں لکھنے والا موجود نہیں گواہ میسر نہیں ہے کسی بھی وجہ سے یہ اس گزشتہ آیت پر عمل نہیں ہو سکتا ہے تو ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جس سے یہ معاہدہ مؤکد ہو جائے گا پکا ہو جائے گا اعتماد میں چلا جائے گا لینے دینے والے دونوں ایک اعتبار سے بے فکر بھی ہو جائیں گے اور لینے والے کو فکر بھی لگ جائے گی دینے والے کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو سفر میں ادھار چاہیے پیسے چاہیے یا کوئی سامان ادھار چاہیے لکھنے کا اور گواہوں کا نظام نہیں بن سکتا تو وہ آدمی اپنی کوئی چیز اس کے پاس گر بھی رکھ دے اس کو رہن کہا جاتا ہے اور رہن تب رہن بنتا ہے مقبوضہ کا مطلب ہے جب آپ اگلے آدمی کو دے دیں اس کے قبضے میں دے دیں تو یہ رہن کی چیز اس کے پاس رکھ دیں اور اس سے ادھار لے لیں اس سے قرض لے لیں اور اس سے وہ سامان لے لیں جب آپ اس کا قرض ادھار واپس کریں تو اپنی رہن والی چیز آپ واپس لے سکتے ہیں اس کی مثال ایسے سمجھئے مثلا سفر میں ہوں اور مجھے سامان تجارت چاہیے نقدی پیسے موجود نہیں ہیں اور مجھے ایک لاکھ کا سامان چاہیے سامان میں نے لے لیا پیسےوں کی ادائیگی ابھی نہیں ہو سکتی تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ میری گھڑی اپنے پاس رکھ لیں آپ یہ میری گاڑی اپنے پاس رکھ لیں آپ میری یہ فلانی چیز اپنے پاس رکھ لیں وہ جب میں آپ کو آپ کو ادھار دوں گا تو اپنی یہ چیز میں واپس لے لوں گا اور یا مجھے پیسے چاہیے سفر میں پچاس ہزار ایک لاکھ اور جس بندے سے میں لے رہا ہوں اس کو کوئی اعتماد دینا ہوگا لکھنے کا نظام ہو نہیں سکتا کسی عذر یا سفر سے تو میں اس کو اپنی کوئی چیز بطور گروی اس کے پاس رکھ دوں کہ بھائی آپ یہ میری یہ چیز رکھیں اور آپ مجھے اتنا قرض دے دیں جب میں آپ کو قرض واپس کروں گا تو میں اپنی چیز واپس لے لوں گا اس کو کہتے ہیں رہن اس کو کہتے ہیں گروی رکھنا لوگ رکھتے ہیں اپنا مکان رکھ دیتے ہیں زمین کے کاغذات رکھ دیتے ہیں اور اس طرح دیگر چیزیں رکھ دیتے ہیں جس سے اگلے آدمی کو اعتماد ہو جاتا ہے سونا رکھ دیتے ہیں دیگر چیزیں رکھ دیتے ہیں تو یہ جائز ہے البتہ یہ بات ہے کہ اگلے آدمی کے پاس جس سے ہم نے قرض لیا ادار لیا اس کے پاس یہ چیز امانت ہوگی اس کے پاس یہ چیز امانت ہوگی میں نے کسی سے پیسے لیے اپنی گھڑی اس کے پاس رکھ دی کوئی چیز رکھ دی وہ اس کو سنبھال کے رکھے گا استعمال نہیں کر سکتا ہے وہ اس کے پاس امانت ہے اگر وقت مکرہ پر میں ادائیگی نہ کروں یا ٹال مٹول کروں تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ اس چیز کو اس کو فروخت کر دے اور اس کی قیمت کا پہلے اندازہ لگائے مثلا میں نے ایک لاکھ روپے لیا ہے اور اس کو جو گھڑی یا کوئی بھی چیز دی ہے وہ ایک لاکھ کی ہے تو میں نہیں دے رہا واپس تو وہ لاکھ کے بدلے اسی چیز کو رکھ لے اگر وہ فروخت ہونے کے بعد ایک لاکھ مثلا دس ہزار کیے تو دس مالک کو واپس کر دے اپنا قرضہ وصول کر لے اگر کم کی فروخت ہوئی مثلا نوے ہزار کی اسی کی تو وہ اتنی وصولی ہو گئی اور باقی کا مطالبہ کرتا رہے تو یہ رہن کا فائدہ ہوتا ہے کہ لینے والا بھی فکر مند ہوتا ہے اور دینے والے کو زیادہ فکر نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس اس کا متوادل موجود ہوتا ہے تو یہ بھی شریعت نے آسانی کر دی تو فرمایا کہ اگر سفر میں ہو تو رہن رکھ دو لیکن رہن میں یہ شرط ہے یہ نہیں کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں میں آپ کو فلانی چیز رہن میں دوں گا اس طرح عقد رہن نہیں ہوتا ہے بلکہ اس پر قبضہ ضروری ہے آپ مجھے پیسے دے دیں یہ میری چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں تب ہی عقد رہن مکمل ہوگا جب اگلے آدمی کا اس پر قبضہ ہوگا البتہ وہ چیز اس کے پاس امانت شمار ہوگی وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتا البتہ اگر گروی رکھنے کا بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا لکھنے کا بھی نہیں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن ایک آدمی دوسرے پر اعتماد کر لیتا ہے اس پر اعتبار کر لیتا ہے کہ چلو آپ ادھار لے لو آپ مجھ سے قرض لے لو بظاہر کوئی دستاویز نہیں کوئی رہن نہیں تو اللہ فرماتے ہیں جس پر اس نے اعتبار کر کے ادھار دیا یا اعتبار کر کے اس کو قرض دیا اس کو چاہیے کہ وہ اس کو واپس کرے اور اس کے اعتبار اور اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے اور وہ اچھے طریقے سے وہ ادھار یا قرض کو واپس کر دے اور فرمایا اس معاملے میں چاہیے کہ وہ آدمی اللہ سے ڈرے کیونکہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں تو اگر اعتماد کی اور کوئی صورت نہیں ہے اعتبار اور اعتماد پر سارا کام ہو گیا تو دوسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور گواہی کو مت چھپاؤ جو گواہی کو چھپائے گا حقیقت میں اس کا دل گناہ دار ہے دل سلطان العزا ہے دیکھئے نا ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے ہر ادارے کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے یہ جسم کے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں آزا ہیں بدن کے بہت سارے ان سب کا بھی ایک سلطان ہے ایک بادشاہ ہے وہ سلطان العزا وہ قلب ہے وہ دل ہے تو دل اگر ٹھیک ہوگا تو سارا جسم ٹھیک ہوگا پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں سن لو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا بدن ٹھیک وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب سن لو کہ وہ دل ہے وہ دل ہے اور وہ دل ہے تو آدمی جو کچھ کرتا سنتا ہے نا اصل پیچھے دل ہوتا ہے دیکھیں نا ایک چیز ہم نے نہیں کھانی تو ہم کہتے ہیں یار میرا دل نہیں چاہ رہا فلان جگہ نہیں جانا کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا فلان سے ملتے ہیں کہہ رہا میرا ملنے کو جی نہیں چاہ رہا دل نہیں چاہ رہا تو یہ سارے جسم کو چلانے والا حقیقت میں دل ہے اور اللہ کی نظر بھی آدمی کے دل پر ہوتی ہے اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں انبیاء کرام کی محنت کا مرکز بھی لوگوں کے دل ہوتے ہیں جتنے نبی تشریف لائے ہمارے پیارے نبی تشریف لائے لوگوں کے دلوں پر محنت کی نبی انسانیت ساز ہوتے ہیں وہ انسانوں کو انسان بناتے ہیں ان کو انسانیت سکھاتے ہیں دیکھیں نا ہمارے پیارے نبی نے خود فقر و فاقہ کی زندگی گزاری پیونزدہ لباس پہنے صحابہ اکرام نے گھر بار وطن سب کو چھوڑ دیا بظاہر بہت ہی اچھے حالات سے غربت میں چلے گے مہاجرین فقراء بن گے لیکن ان کے دل تو سمر گئے نا تو نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد بھی دلوں کو سنوار نہ تھا ظاہری دولت کو زبردست ٹھیس پہنچا ظاہری طور پر سارے فقراء بن گے لیکن نبی جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ان لوگوں کے دل بنانے تھے تو اس لیے دین کا اصل محور وہ دل ہے اور دل ہی ایمان کا مرکز ہے آمنتو باللہ ایمان اصل میں دل میں ہوتا ہے اس لیے نماز جنازہ میں بھی مسنون یہی ہیں کہ امام صاحب جو ہے نا وہ میت کے دل کے پاس کھڑے ہوتے ہیں یعنی جو جنازہ کی چارپائی سامنے رکھی جاتی ہے تو امام نہ سر کی طرف ہوتا ہے نہ پاؤں کی طرف درمیان میں بھی بلکل نہیں ہوتا بلکہ امام کو چاہیے کہ وہ میت کے دل کے سامنے کھڑا ہو اس لیے کہ ایمان کا مرکز جو ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرو اور گوائی چھپاؤ مت جو ایسا کرے گا اصل میں اس کا دل گناہ گار ہے اور فرماتے ہیں نا جو آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس لذت کو قربان کرنے کی وجہ سے جو اس نے زبان کی لذت چھوڑ دی گناہ کی کانوں کی چھوڑ دی آنکھوں کی چھوڑ دی جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا دیگر آزا کی اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دل کی لذت عطا کروں گا جو سلطان العزا ہے اور دل کی لذت تو ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے تو یہ میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن پاک کا بہترین انداز تربیت ہے کہ اللہ نے فرمایا اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو اور پھر فرمایا جو ایسا کرے گا اصل میں اس کا دل بنا ہوا نہیں ہے اس کا دل اصل میں گناہ گار ہے تو شریعت تربیت کرتی ہے اور ہمارا قرآن پاک ہمیں تربیت سکھاتا ہے کہ اپنے دلوں کو سنوار لو فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُ اور حقیقت میں اس کا دل گناہ گار ہے دل کے بارے میں پہلے پارے کے اندر ہم تفصیل سے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ جللہ شانو بنی اسرائیل کو فرماتے ہیں جے کہ ثُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ تمہارے دل سخت ہوگے اس کے بعد اور بعضوں کے دل کیسے سخت ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ پتھروں کی معنی دوگے اَوْ اَشَدُ قَسْوَةِ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوگے بعض پتھر بھی نفع دیتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ بعض پتھروں سے نہریں چلتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا بعض پتھر پھٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ بعض پتھر اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے لڑک جاتے ہیں لیکن جس انسان کا دل سخت ہو جائے تو وہ پتھروں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے پتھر تو نفع دیتے ہیں اس انسان سے پھر نفع نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دل کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو خوب خوب جاننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين